ایک بچے نے سمندر میں اپنا جوتا کھو دیا تو بلگتے ہوئے بچے نے سمندر کے ساحل پر لکھ دیا کہ یہ سمندر چور ہے اور کچھ ہی فاصلے پر ایک شکاری نے سمندر میں جال پھینکا اور بہت سی مچھلیوں کا شکار کیا تو خوشی کے عالم میں اس نے ساحل پر لکھ دیا صحاوت کے لیے اسی سمندر کی مثال دی جاتی ہے اے بحرِ صحاوت صحاوت تم سے اور تم صحاوت سے ہو نوجوان گوتا خور نے سمندر میں گوتا لگایا اور وہ اس کا آہری گوتا ثابت ہوا کنارے پر بیٹھی غم زدہ ماں نے ریت پر ٹپکتے ہوئے آنسوں کے ساتھ لکھ دیا یہ سمندر قاتل ہے ایک بڑے شخص کو سمندر نے موتی کا توفہ دیا تو اس نے فرتے جذبات میں آ کر ساحل سمندر پر لکھ دیا کہ یہ سمندر کریم ہے کرامت ایسے سے اور یہ کرامت کی مثال ہے پھر ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس نے سب کا لکھا ہوا مٹا دیا لوگوں کی باتوں پر سرمت درو ہر شخص وہ کہتا ہے جہاں سے وہ دیکھتا ہے خطاؤں اور گلتیوں کو مٹا دو تاکہ دوستی اور بائیچارگی چلتی رہے کبھی کسی کی خطا کی وجہ سے دوستی اور بائیچارگی مت بنتاؤ جب تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے جواب میں اس سے بدتر کا مت سوچو بلکہ نیکی کی نیت کر لو کیونکہ قرآن میں رب العزت فرماتے ہیں بلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی برائی کو اچھے طریقے سے دور کر دو جمحہد ہوں جمحہد ہوں موسیقی